بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل طور پر پتے کالے ہو گئے بہت شدید حملہ ہوئے اس کو پر فصل سوید مکھی کا یہ سوید مکھی دکھا دیں کتنی تعداد کے اندر ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پتہ کالا ہو جاتا ہے آپ کو اوپر سے راک کی طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ راک لگ رہی ہوتی ہے اور نیچے جب آپ دیکھو گے تو اس کو پر بے تہاشا سوید مکھی اگر ہم اسے گننا شروع کریں تو شاید گن نہیں سکتے ہم دو سو تین سو سوید مکھی ایک پتے کے پیچھے موجود ہے اس پتے کے پیچھے دیکھیں آپ اس پتے کے پیچھے دیکھ لیں ہر پتے کے پیچھے آپ کو سو ڈیڑھ سو دو سو سو سوید مکھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی شاید اس سے بھی زیادہ سوید مکھی ہوگی سوید مکھی کے بالک بھی ہیں اور بچے بھی ہیں دونوں ہی موجود ہیں ان پتوں کے نیچے والے پتے انہیں دکھا دیں اوہ بہت زیادہ پانچ سو سے زیادہ سفید مکھی تقریباً ہوگی اس پتے کے پیچھے اور ادھر جو ہے اس سے بھی زیادہ شاید اور یہ دیکھیں اس پتے کے پیچھے جب ایک ہزار سفید مکھی ہے اس وقت ہمارا کاشکار دوست مختلف طرح کی سپریے کر رہا ہوتا ہے پھر ریزلٹ بھی نہیں ملتا دیکھو بھی سپریے تو اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک پتے کے پیچھے پانچ سفید مکھی ہو جب اتنی زیادہ سفید مکھی ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایک دو تین سپریے آپ کو کرنے پڑتے ہیں چھے چھے دن کے وقفے کے ساتھ ہمارے کاشکار دوست کو چاہیے کہ اس وقت بیپروفیزن جو پاودر مل رہا ہوتا ہے جو کہ بچوں کو بڑے بڑے چھتی کے سے مار رہا ہوتا ہے وہ سپریے کرے اور ساتھ میں سلفر ملا لے سلفر جو ہے وہ فنجی سائیڈ کا طور پر کام کرے گا جب اس پتے کو اوپر گرے گا تو اس پتے کو ساف کر دے گا دھو دے گا فنگس ختم ہو جائے گی پتے جو ہیں وہ دوبارہ سے خوراک بنانا شروع کر دیں گے پتوں میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی اوپر سے فصل ٹھیک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارے کاشکار دوست کو چاہیے کہ بیپروفیزن اور سلفر سلفر کی مقدار آپ نے پانچ سو گرام فی اکڑ رکھنی ہے اور بیپروفیزن آپ نے چھے سو گرام فی اکڑ رکھنی ہے دونوں کو مکس کر کے سپریے کروائیں اور ٹھیک چھے دن کے بعد دوبارہ سپریے کروائیں یہ اس کھیت کی اس کھیت کا علاج ہم اس طرح سے کریں گے کیونکہ فصل چھوٹی ہے ہمارے کاشکار دوست کا ہم بہت زیادہ خرچہ نہیں کروا سکتے لیکن ہمارے وہ تمام کاشکار جن کی فصل پانچ فوٹ چھے اچھ فوٹ کی ہے اور نیچے والے پتے بلکل اسی طرح سے سوید مکھی کے وجہ سے کالے ہونا شروع ہو گئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ فلونیکا میڈ سوید مکھی کو مارنے کے لیے اور اس کے ساتھ مکس کریں بے پروفیزن یا پائری پروکسیفین اور پانچ سو میل لیٹر فی اکر یعنی تھوڑی سی پائری پروکسیفین بھی زیادہ کر لیں عام طور پر چار سو میل لیٹر فی اکر سپریے کروائے ہوتے ہیں لیکن آپ نے جو بڑی فصل ہو پانچ سو میل لیٹر فی اکر پائری پروکسیفین ملا لیں دونوں کو مکس کر کے سوید مکھی کا کنٹرول آسیر کریں آپ کی کپال وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اگر آپ سپریے نہیں کرتے تو یہ فنگس اتنی زیادہ ہوگی نیچے والا جو آپ کے جو جتنے بھی ٹینڈے ہوں گے ان سب کو گرانا شروع کر دے گی پودے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں پتہ جو ہے وہ فوڈ فیکٹری کہتے ہیں پتہوں کے اندر خوراک بن رہی ہوتی ہے جب پتے کے اوپر یہ آپ کی فنگس لگ گئی ہے یہ کالے ہو گئے ہیں پتے اس طریقے سے تو پھر اس نے خوراک نہیں بنانی خوراک نہیں بنائے گا تو پودہ کمزور ہو جائے گا اور پودہ جب کمزور ہوگا تو اپنا پھول جو ہے سارا کچھ گرا دے گا پھول گوڈی ساری کے ساری گرا دے گا تو آپ نے فصل کو کالے ہونے سے بچانا ہے تو اس طرح سے سپریے کا استعمال کریں اچھا یہ فنگس یہ جو ہم نے اس کھیت کے اندر جو ہم نے بتایا آپ کو سلفر کا استعمال کی بتایا آپ کو سپریے کے اندر اور بیپروفیزن پودہ کا استعمال بتایا ہے یہ آپ نے چھے سے ساتھ دن کے بعد رپیٹ بھی کرنا ہے رپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ فصل جو آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اچھا اب اس کھیت کا پودوں کا قد بہت چھوٹا ہے تو اس وقت کیونکہ ہماری فصل بڑی بڑھوٹری کر رہی ہے تو ہمارے کاشکار دوستوں کو چاہیے کہ اس وقت اسی کھیت کے اندر سلفر کا فلڈ بھی کریں یعنی سپریے کر دیا نیچے دو کلوگرام فی ایکر سلفر فلڈ کریں آدھی بوری یوریا کی دیں اوپر اگر جبریلی کیسٹ کا سپریے کرالیں تو اس کے بہت اچھے ریزالٹ مل رہا ہوں گے فصل قد کرے گی ساتھ ساتھ پھول گھوٹی بھی اٹھائے گی آپ کی پیداوار بھی بہتر ہو رہی ہوگی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ